آج ہوں آپ کو بتائیں گے تو کیسے پیڈل یوز کی جاتے ہیں مینول گاڑی کو چلانے کا طریقہ پیڈل کیسے یوز کی جاتے ہیں آپ کے پاؤں میں تین پیڈل ہوتے ہیں دائیں جانب جو پیڈل ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں ریس اس کا کام ہے گاڑی کو تیز اور آہستہ کرنا آپ جب ریس دیتے ہو تو گاڑی آپ کی باگتی ہے آپ جب چھوٹتے ہو تو گاڑی آہستہ ہو جاتی ہے میڈ میں جو پیڈل ہے اس کو بولتے ہیں بریک بریک کا کام ہے گاڑی کو سٹاپ کرنا بریک کو آپ کتنا یوز کرتے ہو جب آپ بریک پش کرتے ہو جہاں پاؤں آپ کا ہارڈ ہو جاتا ہے وہاں سے پاؤں چھوڑ دیتے ہیں یہاں تک دبایا جاتا ہے اور پھر چھوڑ دیا جاتا ہے ریس کو کتنا دیا جاتا ہے جب آپ ریس دیتے ہو آپ کے انجن سے ایک آواز نکلتی ہے جو سو ٹیبل آواز ہو مطلب کہ اتنی آواز ہو کہ جو آپ کے کانوں میں پہنچ جائے بریک کیسے یوز کی جاتی ہے جب آپ بریک دواتے ہو آپ کا پیڈل ہارڈ ہو جائے ریس کا کام ہوتا ہے تیز اور آہستہ کرنا میلز کے ریس دینے سے گاڑی تیز ہوتی ہے اور چونے سے آپ کی پاور کام ہوگی تو گاڑی بھی آہستہ ہوگی بریک سے گاڑی سٹاپ کی جاتی ہے مجلسی آپ جلدی کی آہستہ کرنا چاہیں تو بریک یوز کی جاتی ہے لیپ سیڈ پر جو پیڈل ہے ہمارے پاس اس کو بولتے ہیں کلچ کلچ کا کام ہوتا ہے اس کو ہمیشہ تیز دبایا جاتا ہے دبائیں کلچ یہ اٹھاتے وقت آہستہ آہستہ اس کو آرام رام سے اٹھایا جاتا ہے دباتے وقت تیز دبایا جاتا ہے یہ اور اٹھاتے وقت آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے اٹھایا جاتا ہے دبائیں کلچ اس طرح دبایا جاتا ہے اور اٹھاتے وقت آہستہ آہستہ اٹھایا جاتا ہے تین پیڈل ہے ریس اور بیڈ میں ہے بریک ریس پاور ہے جو تیز آئیسہ کرتی ہے بریک روکنے کا کام کرتی ہے اور کلچ سے آپ گیر شفٹ کیے جاتے ہیں جب بھی کلچ دباتے ہیں گیر کو شفٹ کیا جاتے ہیں اب ہم آپ کو اس کو یوز کا طریقہ بتاتے ہیں سب سے پہلے آپ گاڑی میں بیٹھتے ہو کلچ دبا لیتے ہو پھر اس کے بعد گیر ہے ریس پر پاہن رکھتے ہو ریس کے اوپر پاہن الکر سا رکھنا ہے اتنا پاہن رکھنا ہے کہ آپ کی گاڑی میں ایک اچھ سی آواز نکلائے پھر آہستہ آہستہ کلچ کو اٹھایا جاتا ہے ایسے آپ کی گاڑی کیا ہوتی ہے چل پڑتی ہے اب جب چل رہے ہو آپ روکنی پڑ گی ہے تو آپ کیا دباؤ گے کلچ دبا کے بریک لگے یہاں پہ آپ نے کلچ دبایا اور پھر بریک لی کلچ اس لیے دبایا کہ آپ کی گاڑی مطلب انجن جو ہے اس کا بندہ ہو اور بریک اس لیے لی جاتی ہے کہ آپ کی گاڑی رک جائے اب یہیں سے اگر آپ نے پھر رک کے چلنا ہے تو کیا کرو گے آپ پہلے ریس ایڈ کرو گے پھر آہستہ آہستہ کلچ کو اٹھاؤ گے ایسے ہماری گاڑی کیا ہوتی ہے چل پڑتی ہے اگر اچانک پھر رکنی پڑ جائے تو کلچ دبا کے بریک لی جاتی ہے چلنا پڑ جائے بریک کو چھوڑ دیا جاتا ہے ریس کے اوپر پاؤں والکہ سا رکھ کے آہستہ آہستہ کلچ کو اٹھانے سے آپ کی گاڑی کیا ہوتی ہے چلنا شروع ہو جاتی ہے یہ پیڈل یوز کرنے کا طریقہ ہے اب اس میں تھوڑی سی اصلاح کر دیتے ہیں یہ ہے کہ جب آپ تیز سپیڈ میں ہو جب آپ تیز سپیڈ میں ہو تو آپ نے روکنی ہے تو آپ نے پہلے کیا کرنا ہے کلچ نہیں دبانا آپ نے جسٹ بریک لینی ہے جب گاڑی آپ کی سلو ہو جائے اس کے بعد پھر آپ کلچ دباؤ گے پھر اس کے بعد پوری بریک لوگے پوری بریک لوگے اس طرح آپ کی گاڑی مکمل رکھ جاتی ہے سلو سپیڈ میں آپ پہلے کلچ دباؤ گے اور پھر بریک لوگے تیز سپیڈ میں آپ کیا کرو گے آپ کلچ نہیں دباؤ گے پہلے بریک سے گاڑی سلو کرو گے پھر اس کے بعد کلچ دباؤ گے پھر پوری بریک آپ لوگے بہتر جی آپ کو سمجھائی یہ تین پیڈل ہیں اچھا جی میں نے آپ کو پیڈل بتائے تھے کہ پیڈل کیسے یوز کیا جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اب آپ کو میں بتاؤں گا کہ گیر کیسے لگایا جاتا ہے مینویل گاڑی میں گیر ہوتا ہے اور گیر کو کیسے یوز کیا جاتا ہے سب سے پہلے آپ کو کیا کریں گے جی گاڑی میں اگر بیٹھ گیا ہیں تو گیر کے لیے کیا ہوتا ہے ہمارے پاس کلچ دباؤ لیا پھر اس کے بعد آپ کا ہاتھ ہوتا ہے گیر کیا پہ رہا ہے اور یہ پوزیشن آپ نے رکھنی ہے فنگر رکھنی ہوتی ہے یہ ٹھیک ہو گیا اب آپ نے اس کو اس طرف کرنا ہے یہ آگے لے کے جائیں گے تو یہ آپ کا فرسٹ گیر ہو گیا ٹھیک ہے اب الکاسہ اس کو پکڑ کے پیچھے کہیں گے چھوڑ دیں یہاں پہ یہ کیا ہو گیا نیوٹرل ہو گیا مطلب گیر نکل گیا ہے اب اسی طرح آپ ادھر پوش کریں گے میری طرف پیچھے لے جائیں یہ آپ کا سیکنڈ گیر ہو گیا ہے اب الکاسہ آگے کریں الکاسہ آگے کر کے چھوڑ دیں یہ نیوٹرل ہو گیا لگائیں جی فرسٹ گیر آپ کیسے یوز کرو گے پوش 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 آگے پہلا اب الکاسہ پیچھے کر دیں اور آپ کو چھوڑ دیں یہ خود بخود نیوٹرل پوزیشن پہ ہو جاتا ہے میڑ میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب دوسرا لگانا ہے تو پوش کریں پیچھے لے جائیں یہ سیکنڈ گیر ہوا اب الکاسہ آگے کر دیں چھوڑ دیں یہ نیوٹرل ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو تیسرا گیر گاڑی میں یوز ہوتا ہے سٹریٹ آگے لے کے جاؤ آپ یہ آپ کا تھرڈ گیر بن گیا اب الکاسہ پیچھے کر دو یہ نیوٹرل ہو گیا اسی پوزیشن سے آپ سٹریٹ پیچھے جاؤ یہ فورت گیر ہو گیا اور نیوٹرل کرو یہ نیوٹرل ہو گیا سمجھائیے آپ کو اب یہ آپ پھر سے اپلائی کریں یہ فرسٹ گیر پوش دین آگے پہلا ہلکا سا پیچھے کر کے چھوڑ دو یہ خود بہت نیوٹرل پہ ہو گیا اب پوش کریں پیچھے لے جائیں یہ سیکنڈ گیر ہو گیا اب آپ اس طرح گرے نیوٹرل کرنا ہوگا تو ہلکا سا آگے کرنے یہ نیوٹرل ہو گیا اگر تیسرا گیر لینے تو آتھ ہوں رکھنا ہے سیدھا آگے لے جائیں یہ تیسرا گیر ہو گیا اب الکا سا پیچھے کریں یہ نیوٹرل اور سٹیٹ پیچھے یہ فورت گیر ہو گیا اب نیوٹرل کہاں ہے آپ لے کے جائیں یہ نیوٹرل ہے اور ایک اور گیر ہوتا ہے جس میں گاڑی کو پیچھے لے کے جاتے ہیں وہ گیر ہوتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں ریورس گیر ریورس گیر وہ کیسے اپلائی ہوتا ہے آپ اپنی طرح پوش کریں اس کو اور پیچھے لے جائیں یہ ریورس گیر ہو گیا آپ کا اس گاڑی میں مطلب اس گیر میں آپ کی گاڑی پیچھے جائے گی کیا آپ کی فیلنگ کیا ہے جی کیا سمجھتے ہیں آپ کو آپ نے جیسا کہ پہلے ویڈیو میں ویورس کو بھی بتایا اور مجھے بھی اس چیز کی انفرمیشن دی اس چیز کی انفرمیشن دی ہے کہ پیڈل جو ہیں وہ کس طرح سے یوز کر دیں تو پیڈل یوز کرنے بھی آگئے ہیں مجھے اور گیر جو شفٹنگ ہے وہ بھی پراپر طریقے سے آپ کار لیتا ہوں آپ خوش ہیں مطمئن ہیں ویڈیڈان جی آپ کو گاڑی کیسے موو کرے گی وہ بتا رہا ہوں کہ روڈ پہ کیسے اس کو لے کے جائیں سب سے پہلے عطا ورمان آپ گاڑی میں بیٹ چکے ہیں سیٹ اپ بیلٹ اپ نے پان لی ہے آپ کی سٹیرنگ کی پوزیشن بھی ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک ہے یہ پوزیشن ہونی جائیے پھر اس کے بعد عطا ورمان آپ نے کیا کرنا ہے جی چلنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے گاڑی میں کیا دب آنا ہوتا ہے کلاج دب آ لے پھر کیا کریں گے جی آپ فسٹ گیر اپلائی کریں گے کون سا گیر اپلائی کریں گے پہل لگی اس کے لیے آپ پوش کر کے آگے لے گیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ ہینڈ بریک آپ کی گاڑی میں ہوتی ہے اس کو آپ نیچے کرتے ہو پوش کیا یہ نیچے ہو گیا ہے اب یہ آپ کی گاڑی اب آپ کو نے گیر بھی ڈال دیا اور پوزیشن پاؤں کی کیا ہے کہ آپ نے بریک بھی ساتھ میں رکھی ہویا کیوں رکھی ہویا کیونکہ آپ نے ہینڈ بریک نیچے کی تو گاڑی خود بخود موو ہو رہی تھی یا صحیح ہے یا صاحب تو ٹھیک ہے اب مرحل سے موو نہیں ہو رہی اب آپ بریک چھوڑ سکتے ہیں چھوڑنے ٹھیک ہے اب چلنے کے لیے آپ کا کریں گے ہلکی سی ریس دیں گے ییس اور گیر آپ نے ڈال دی ہے ییس سر گرڈ تائیں جانب آپ شیشے میں دیکھیں گے شیشے میں آپ کو پیچھے کی پوششن ساری نظر آ رہی ہے ییس سر گرڈ تو اب آگے دیکھیں آپ تائیں جانب کا انڈیکیٹر آم چل دیں یہ آپ کا سیفٹی پوائنٹ ہے مست آپ یوز کیا کریں اب آپ آگے دیکھیں اور سب سے پہلے آپ کہہ دیں گے اتاورمان ایکسلیٹر ایکسلیٹر کے اوپر آپ نے پاؤں اپنا رکھنا ہے رکھتی ہے گرڈ اب کلاج کو آہستہ آہستہ آپ نے اٹھانے کتنا اٹھانے جہاں سے آپ کی گاڑی ٹک ہو جائے یہاں دیکھیں آپ کی گاڑی چلنے لگ پڑی ہے تو آپ کی گاڑی اب شیشے میں دیکھیں پیچھے دیکھیں کچھ نہیں ہے لیول سیدھا کر لیں گرڈ اب آگے دیکھیں ویل ڈن کلاج پورا اٹھا لیا آپ نے اس طرح آپ کی گاڑی کیا ہو جاتی ہے موو ہو جاتی ہے چلنا شروع ہو جاتی ہے اور آپ چل پڑے ہیں اور آپ نے اپنی لائن کو لیفٹ سیڈ کی لائن کو نہیں چھوڑنا ٹھیک ہو جی اب آپ کی سپیڈ جب ٹین پلاس ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے گاڑی کو گیر ڈالنا ہوتا ہے کون سا ڈالیں گے تاورمان دوسرا گیر اور ڈال دیں ییس آپ نے دوسرا گیر ڈال دیا اور کلاج کو اٹھا لیں ویل ڈن یہ آپ جا رہے ہیں آپ جس ٹریک پہ آئے ہیں یہ تھوڑا سا ڈیلوان ہے آپ کے پاس اس لئے آپ نے سپیڈ نہیں دینی اور ساعت میں آپ نے تھوڑا سی بریک لے لی ہے وہ بریک کیوں کی ہے تاہاں کہ آپ کی گاڑی سپیڈ زیادہ نہ پکڑے اکی ویل ڈال ایس اگر آپ نے اتاورمان یہاں پہ گاڑی روکنی ہوگی تو سب سے پہلے آپ کیا کروگے انڈیکیٹ آن کر دیا اور سائٹ پہ جگہ سوٹیبل ہے تو آپ آج سا سائٹ پہ لے کے اتھا سیدھا کر لیں گے اور کیا دبائیں گے کلچ اور بریک یہاں پہ اتاورمان آپ نے بریک لی ساتھ میں کلچ دبائی بریک کیوں لی بتا سکتے ہیں آپ گاڑی روکنے گاڑی آپ نے روکی ہے اور ساتھ میں کلچ بھی آپ نے دبائی تھا کلچ کیوں دبائی ہے کیونکہ گاڑی گیر کے اندر ہے گیر کے اندر ہے کلچ اس لیے دبائی ہے کہ گاڑی آپ کی کیا نہ بند نہ ہو جائے گیر کے اندر ہے تو آپ اگر اپنے پاؤں کو ایسی کرنا چاہتے ہو تاورمان تو کلچ کا متبادل آپ کے پاس گیر نیٹل کر دیا اور بریک کو چھوڑنے سے پہلے آپ نے کیا چلی نہیں آتاورمان ہینڈ بریک چلی اور اس کے بعد آپ بریک بھی چھوڑ سکتے ہو سمجھ جائے آپ کو چلنے کا طریقہ اور رکنے کا طریقہ سمجھ آگیا ہے کتنے فیصد آپ سمجھتے کہ میں ڈیور بن چکا ہوں 50% واؤ آپ کے اندر کافی خود اطمادی دیکھ رہا ہوں اور انشاءاللہ احساس ہم کلاسے لیتے رہیں گے اور آپ بہتر سے بہتر ہوتے جائیں گے آپ بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ ویل ڈن شکریہ جی آپ شکریہ سر مہربان